بہت شکریہ عرفان آپ کا ناظرین انہیں بلیٹن میں نظر ڈالیں گے بین الاقامی خبروں پر بین الاقامی خبروں میں سب سے پہلے بات کریں گے شام کی جہاں کی صورتحال ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے شام میں کی میں ہتھیاروں کی موجودگی کا پتہ چلانے والا اقام متحدہ کا مطابق اقام متحدہ کا وفت شام میں پہنچ چکا ہے اس سوال سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں دیفنس انیلسٹ زید حامد صاحب زید حامد صاحب بزنس پلس سے بات کرنے کا بہت شکریہ سب سے پہلے تمہیں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ سوشل میڈیا پر حالیہ دنوں میں شامی مظاہرین پر کیمہ ہتھیاروں کے استعمال کے جو فوٹیجز سامنے آئی ہیں تو کیا یہ ٹھوس اور واضح ثبوت ہیں کہ وہاں پر کیمہ ہتھیار استعمال ہوئے دیکھئے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ شام کے اوپر مغرب کی نیٹو کی فوجوں نے حملہ کرنا ہے اور اس کے لئے وہ ایک جواز بہت عرصے سے تلاش کر رہے تھے جس طرح اس سے پہلے عراق پر انہوں نے جب حملہ کرنا تھا تو عراق کے اٹمی ہتھیاروں یا ویپنز آف ماس بسٹرکشن کے حوالے سے ایک ایسا جھوٹ پوری دنیا میں بولا گیا حتی کہ اقوام متحدہ میں بھوٹ بولا گیا اور ایک جھوٹ کو بنیاد بنا کر عراق پر حملہ کیا گیا یہ شام میں کیمہ ہتھیار تو استعمال ہوئے ہیں اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے لیکن جیسے آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی تو سوشل میڈیا پر یہ بات اب مکمل طور پر سامنے آ چکی ہے کہ یہ کیمہ ہتھیار شامی فوج کی طرف سے استعمال نہیں ہوئے بلکہ یہ باغیوں کو دیئے گئے تھے استعمال کرنے کے لیے اور حادثاتی طور پر ان سے یہ حادثہ وقت میں رونما ہوا یا انہوں نے جان کر استعمال کیے کیونکہ جب یہ شامی فوج کی بات ظاہرن نہیں شمج میں نہیں آتی کہ جب انٹرنیشنل انسپیکٹرز کیمیکل ویپنز انسپیکٹرز جب گمشک میں موجود ہوں تو ان سے صرف تین کلومیٹر کے فاصلے پر شامی فوج کی میاہی ہتھیار کیوں استعمال کرے گی اور اپنے اوپر تباہی کیوں لے کر آئے گی اور یہ بات بالکل واضح نظر آ رہی ہے کہ شام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اس بات کو ایک جواز بنایا جا رہا ہے اور جو سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان بچے اور عورتیں مارے گئے ہیں وہ حملہ شامی فوج کی طرف سے نہیں بلکہ سٹرائلی فوج یا نیٹو کی فوج کی طرف سے کیا گیا ہے اور اس پر کنفیوزن ہے اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں ہوئی اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اور اس کے باوجود امریکہ اور فرانس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یک طرف اور پرشان کے خلافہ فوجی کارروائی کریں گے تمام اشارے اس بات کے ہیں کہ وہ ایک سادش تھی اور اس کو بنیاد بنا کر وہ اصل مقصد جو انہوں نے پہلے عراق پہ حاصل کیا پھر لیبیا پہ حاصل کیا اور اب وہ شام پہ کر رہے ہیں مقصد جنگ ایک ہی ہے اس کے پہانے مختلف تراش کیے جاتے ہیں کہ کس سا بڑے بڑے مسلمان ملکوں پر حملہ کر کے ان کو توڑ کر چھوٹا کیا جائے تاکہ وہ آئینے والے وقتوں میں اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہ بنتے ہیں زید صاحب شام پر امریکی حملہ کیا عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہوگا کیا سمجھتے آپ یہ تمام جنگ جو افغانستان پہ دو ہزار ایک پہ انہوں نے جنگ کی وہ بھی عالمی قوانین کی خلاف ورزی تھا پھر دو ہزار چار میں جو عراق پہ حملہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ لیبیا کے ساتھ کیا اس کے بعد جو کچھ یہ مصر میں کر رہے ہیں اور پھر جو شام کے ساتھ ہے ایک بات ذہن میں رکھے کہ شام کا خطہ خاص طور پر مشک اور مغرب کی طاقتوں کے لیے اتنا اہم کیوں بن گیا ہے دیکھیں لیبیا پہ بھی حملہ کیا انہوں نے لیکن لیبیا کے حوالے سے آپ نے روس کا رویہ اتنا چارہانہ اور اتنا پرشدد نہیں دیکھا جتنا وہ شام کے حوالے سے وجہ یہ ہے کہ شام کا خطہ ایسا ہے کہ جہاں سے دنیا کی تمام بڑی بڑی طاقتوں کو اپنی گیس کی پائپ لائنز گزارنے ہیں یورپ لے جانے کے لیے روسیان سے اپنی گیس پائپ لائنز گزارنا چاہتا ہے ایران اور قطر بھی چاہتے ہیں سعودی عرب بھی چاہتا ہے اور اسرائیل ہی لے چاہتا ہے کہ ان میں سے کوئی ملک گیس کی پائپ لائنز شام سے نہ گزار سکے کیونکہ یورپ لے جانے کے لیے اسرائیل کی اپنی پائپ لائن ہے جو شام سے باہر باہر خمندر کے رسے یورپ کی طرف جاتی ہے لہذا زید صاحب آخر میں میں چاہوں گا کہ کلیریفیکیشن آپ ہمارے ناظرین کے لیے دیتے چلیں امریکی معیشت جو پہلے ہی جنگوں میں ملوث ہے اور زبو حالی کا شکار ہو رہی ہے بہت چی ریپورٹ سامنے آئی ہیں تو کیا ایک اور محاس کی متحمل ہو سکتی ہے جی دیکھیں اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ یہاں بہت بڑی طاقت استعمال نہیں کر رہا ہے امریکہ کے لیے کچھ ہوائی جہازوں کے در یہ باومنگ کرنا یا میزائلوں سے باومنگ کرنا آسان ہے ان کو نقصان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے گرانڈ پورسل اپنی فوجی زمین پر اتارتے ہیں اور اس جنگ کو سنبھالنا ان کے لیے زیادہ مشکل ہے بہت شکریہ بہت شکریہ زید حمد صاحب بزنس فرس کو ٹائم دینے کے لیے ٹائم دینے کے لیے